سلام علیکم گائز کیسے امید کرتے ہیں آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خدام سے امید کرتے ہیں آپ خیر خریو سے کہ خدا کو خوش رکھے عباد رکھے اور اسی طرح لوگ کی طرح مسکراتے رہیں تو جی گائز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آئی ہوں آج سمیرا کے گھر پہ فرزانہ نیلا کے گھر پہ کیونکہ امی میرے گھر پہ تو آتی نہیں ہے آتی ہیں تو بہت دی مجھے چھوڑ کے آؤں کیا ہمیں شکریہ چھوڑ کے لئے ہیں کہ وہاں پہ میں آئی ہوں تو شاید امی کا ماں پہ دل نہیں لگتا اور جیسی دے رہتی ہیں بس ہوتی ہیں ویسے بلکل ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے کیونکہ بلکل ٹھیک ہے تو بس دل اُلکا ادھر ہی لگتا ہے لیکن یہ کہ وہ سب جوپ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہی گھر پہ ہوتی ہوں تو پھر امی پورا دن میرے پاس ہوتی ہیں یا میں امی ادھر آجوں گا ہوں ان کے گھر پہ یہاں پھر امی ادھر میرے پاس ہوتی ہے میرے گھر پہ تو آج میں آئی ہوں جی امی کے پاس کیونکہ آج امی کی ضد تھی کہ میں ادھر نہیں آؤں گی تو آج مجھے آنا پڑا ہے تو چلیں دیکھیں امی کیا کریں ملے امی سے کیسی ہے طبیعہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے امی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے خیر یہاں دیکھیں دڑوالی خیر کھالیں کھالیں جس نے بھی کھانی ہے کس کس کو پسند ہے یہاں دیکھیں یشوا بھی بیٹھا ہوا ہے یشوا یشوا طریقے سے بیٹھ جائے کرو نانی کے ساتھ اس کا بھی اللہ سیدھا ہو رہا ہے تو سمیرہ جو اوپر جانے کی کر رہی ہے تیاری دھوال پتھی کھاسی نکلی ہے اور ہوا بہت زبردست زبردست ہوا چل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں دیکھیں دھوال بھی ہے اور لوگوں نے کپڑے دھو دھو کے اپتاریں بھری ہوئی ہیں تو میں نے بھی کپڑے دھونے تھے ہمی دے کے گئی تھے ہمی کل سون میری ساس تو کیونکہ وہ تو ابھی میوش کے پاس ہیں تو میں نے کل دھونے کے لیے نکالے تھے میں نے کہا کہ میں دھو دوں گی آپ چلے جائیں تو رات کو میرے بازو پر چھوٹ لگ گئی اور اس وجہ سے میں نہیں دھو پائی لیکن ابھی میں دھو ہوں گی کپڑے ہوں کے بھی تو یہاں جی میڈم ہو رہی ہے رڈی یہاں دیکھیں سارا میک اپ بھی کھیر کے بیٹھی ہوئی ہے السلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ مجھے آپ ٹھیک ہوں پر کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے آج ایک نیا پیشنٹ ہے مجھے دیکھنا ہے وہ تو امی نے بھی جانا تھا آپ کے ساتھ دیکھنے وہ صبح سے ہمیں نیزی وقت تو مجھے لے کر دی ہے کیا کہہ رہی تھی ہمی طرح گائیس کو بتائیں گے مجھے کہہ نہیں ہے سارا لے کر جاؤں وہ مجھے میں نہیں جا رہا ہے کسی کے پاس بھی مجھے ساتھ جانا ہے لیکن میں نے نیو پیشنٹ دیکھنا ہے پیشنٹ زیادہ خورا سیریس ہے تو اس وجہ سے میں مجھے سارا لے کر جا سکتی دوسرا بات ہے وہ سٹرگل کا کام ہے کوئی زی تو ہے نہیں تو یہ تو اتنا پیدل چلتی ہے کیونکہ امی جو نہیں چل سکتی تو بس امی کے آج زید تھی کہ مجھے ساتھ فرزانہ لے کر جائیں تو بیٹھے ہوئی ہیں لیکن پھر گستے میں لپسٹک لگائی سے ہوگا تو ابھی امی میرے ساتھ جائے گی نا جاؤں گے نا جاؤں گے نا جاؤں گے نا بھی چار بجے ابھی بھی امی سے میرا بول رہی ہے چار بجے جاؤں گی میں نے ان کو یہ کہا تھا میں نے کہا چار بجے جاؤ انیلا آجائے گی پانچ بجے لیکن نہیں تو یہاں دیکھیں پیاز اتنے مہنگے اب سمیرا نے کیسے بھر بھر ٹوکر یہ رکھی ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں مینہ دودھ بھی گرم کیا ہے پتہ نہیں کس لئے ابھی مجھے بھی بولی ہے کھالو کھیر یہاں بنی ہے کھیر ہم نے کیلئے ابھی ابھی نہیں کھانی میں نے ابھی میں نے ناشتہ کیا ہے ڈیوٹی پہ سب اپنا کام کر رہے ہیں یہاں دیکھیں یہ بھی بیٹھ کے سوکس پہنا ہائے کرو ابھی جوپ پہ جا رہے ہوں تو شکر ہے لائٹ ہے تو یہاں دیکھیں سارا بکھرا پڑا ہے ابھی میں سمیٹوں گی کیونکہ بیٹھنے والی تو میں ہوں نہیں نہ تو مجھے نیند آتی ہے اور نہ ہی بیٹھا جاتا ہے ابھی یہ جو کام پڑا ہے میں کروں گی تو پیرا نیلا بیچاری کر یہ ہے اس کو ریسٹ مل جائے گا کیونکہ اگر میں نہیں کروں گی تو وہ آکے چار بجے کرے گی تو دیلا آپ لے کے آو گئے نیلا کو یہ خود ہی آتی ہے خود ہی آتی ہے اچھا چھوڑنے بھائی جاتے ہیں اور خود ہی آتی ہوں یہاں سے اتنی پیاری ہوا آتی ہے آج تو ویسے بھی ہوا بہت چل رہی ہے تو چلیں گائز آپ سے اسی طرح شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے گا کہاں پہ جانا ہے کنونشن پہ ہاں جی آ جا رہی ہے تہمینہ تارک تو تہمینہ تارک یہاں کنونشن ہے چھے بجے تیرس نمبر میں چھے بجے گھر آ چکے ہیں امی کو میں لے آئی ہوں اپنے ساتھ اور میں بنا رہی ہیں یہاں پہ چائے اور امی کو چائے بنا کے دے رہی ہوں امی آئی ہے میرے ساتھ اور عمران بھی آئی ہیں یہاں دیکھیں عمران کی گاڑی کھڑی ہے ابھی چائے بنا کے ان سے بھی ملواتے ہیں آپ کو تو جی گائز چائے ہماری جو ہے موبائل آ گیا ہے ہم بچوں کا جھگڑا چل رہا ہے بہن بھائیوں کا آپس میں بہن بھائیوں کا آپس میں جی گائز چائے ہماری جو ہے وہ بھنٹھپی ہے ہم دیکھیں تو ابھی کھانے پکانے کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ آج شام کیا بنائیں گے کیا کھائیں گے تو دیکھیں عمران صاحب اٹھتے ہیں تو کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں بتاتے کہ کیا بنانا ہے جب بھی پوچھو تو بھینے جو ڈیل کرتا ہے وہ بنا لو تو زیری بات ایک انسان روز روز کیا سوچے گا کیا بنائے گا اور جب سے کچھ بچائیں ہوتا تو بس دب جاتے ہیں تو وہی پہ جاتے سمجھاتی کہ کیا بنانا ہے چلیں ابھی چائے دیتے ہیں جس نے بھی چائے پینی ہے وہ آسکتا ہے اور چائے پی ساتھ ہمارے ساتھ میں سے چائے نہیں پیتی چائے پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں چائے ساتھ بھی نہیں اور امی کو آکر میں لے ہی اپنے گھر انانا پڑا امی نے تو آج کسم کھائی تھی میں نے کہی نہیں جانا سیڑھی نہیں اتر لے اور جیسے ہی تھاڑے تین ہوئے چلیں پھر ادھر سب سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پی رہے ہیں چائے ٹائم نکالو بھئی ٹائم نکالو بھئی آج کی ویلوگ تھا ہمارا یہی تک آج کی ایکٹیویٹی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹ میں بتایا کریں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور گوڈ بلیس یو